حضرت شیعہ بن نمسیہ علیہ السلام کے حالات زندگی بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہ نے کہا ان کا زمانہ ذکریہ اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کریں یہ ان انبیاء میں سے ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی خوش کریں گئی ان کے دور میں سرزمین بیت المقدس میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حس کیا تھے شیعہ علیہ السلام اس کو جو بھی مناسب حکم دیتے یا کسی چیز سے منع کرتے تو وہ حکم بجا لاتا بنی اسرائیل میں بڑے بڑے حادثات رونما ہوئے جس کی وجہ سے بادشاہ میمار ہوئے اور اس کی ٹانگ پر ایک پھوڑا نکل آیا اس دور میں بابل کے بادشاہ سخاریب نے بیت المقدس پر چڑھائی کرو محمد بن اسحاق رحمت اللہ علیہہ کہتے ہیں کہ وہ چھ لاکھ جھنڈوں تلے آیا لوگ بہت زیادہ دہشت زدہ تھے بادشاہ نے شیعہ نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ تعالی نے سخاریب اور اس کے لشکروں کے متعلق آپ کی طرف کیا وحی کی انہوں نے کہا ابھی تک اس کے متعلق میری طرف کوئی وحی نازل ہوئی پھر وحی نازل ہوئی کہ حسقیہ بادشاہ کو حکم کر کہ وہ وسیعت کرے اور ملک پر جس کو چاہے بادشاہ بنا دے کیونکہ اس کی موت قریب ہے جب انہوں نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو بادشاہ قبلہ کی طرف متوجہ ہوا نماز پڑھی اللہ کی تصویح بیان کی اور دعا کی خوب رویا روتے اور آجزی اور اتساری کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ پر اعتماد اور حوصلے کے ساتھ کہا اے بادشاہوں کے بادشاہ اے معبودوں کے معبود اے رحمان و رحیم اے وہ ذات جس کو اونگ نہیں آتی اور نہ ہی نید میرے عمل کام اور بنی اسرائیل پر میرے اچھے فیصلے کی وجہ سے مجھے یاد رکھ یہ سب کچھ تیری توفیق سے تو مجھے میرے نفس سے زیادہ بہتر جانتا ہے میرا ظاہر اور باطن تیرے سامنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور اس پر رحم کی اور شیعہ علیہ السلام کی طرف وہی کی کہ اسے خوشخبری سنا دے کہ اللہ نے تیرے رونے کی وجہ سے تجھ پر رحم کیا اور تیری موت پندرہ سال لیٹ کر دی اور تجھے تیرے دشمن سخاریب سے نجاب دے دی جب شیعہ علیہ السلام نے بادشاہ کو یہ خبر سنائی تو اس کی پریشانی اور غم جاتا رہا اور وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گردی اور اس نے اپنے سجدے میں کہا اے اللہ تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بادشاہت چھین دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے زنید اور اسماء کر دیتا ہے تو غیب اور حاضر کو جانتا ہے تو ہی اول و آخر ہے اور تو ہی ظاہر و باتے ہیں تو رحم کرتا اور مجبور لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جب اس نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اس کو حکم دے کہ وہ انجیر کا پانی لے کر اپنے پھوڑے پر ڈالے تو وہ تندرست اور شفایاب ہو جائے گا بادشاہ نے یہ عمل کیا تو وہ بالکل ٹھیک ہو گیا دوسری طرف اللہ نے سخاریب کے لشکروں پر موت دے گی تو وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے ان میں سے صرف بادشاہ سخاریب اور اس کے پانچ ساتھی باقی بچی ان میں سے ایک بخت نصر بھی تھا بنی اسرائیل کے بادشاہ نے آدمی بھیجے تو وہ ان کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے اس نے ان کو بیڑیاں پہنا دی ان کو سزار دینے اور زنید و رسوار کرنے کے لیے ستر دن ان کو شہر روم میں چکر دینا پڑا ان میں سے ہر ایک کو روزانہ جو کی دو روٹیاں کھلائی جاتی تھی پھر ان کو قین خانے میں بند کر دی اللہ تعالیٰ نے شیعہ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بادشاہ کو حکم دے کہ وہ ان کو ان کے علاقے میں بھیج دیں تاکہ وہ اپنی قوم کو اللہ کی عذاب سے ڈرائیں جب وہ واپس گئے تو سخاریب نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا اور اپنے پیش آمدہ حالات سے آگاہ کیا جادوگروں اور کاہنوں نے سخاریب کو کہا ہم تو پہلے ہی ان کے پروردگار اور ان کے انبیاء علیہ السلام کے وضلے کے بتا چکے ہیں لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے رب کی مدد کی موجودگی میں ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا سخاریب کی وجہ سے اللہ نے اس کی قوم کو خوف زدہ کیا پھر سات سال بعد سخاریب فوت ہو گیا ابن عصاق رحمت اللہ نے کہا جب بنی اسرائیل کے بادشاہ حسکیہ فوت ہو گئے تو ان کا معاملہ بگڑ گیا شروع وساط پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے شیعہ علیہ السلام کی طرف وہی کی انہوں نے ان کو ویض و نصیت کی ان کے انجام سے خبردار کیا اور اگر وہ اس کی مخالفت اور نافرمانی کریں گے تو اللہ کے عذاب میں گردار ہو جائے گی جب وہ اپنی بات مکمل کر چکے تو انہوں نے ان پر حملہ کر دی اور ان کو قتل کرنے کے لیے انہیں پکڑنے کی کوشش کیا وہ ان سے بھاگے ایک درخت کے پاس سے گزرے تو وہ آپ کے لیے پھٹ گیا آپ ان میں داخل ہو گئے لیکن شیطان نے آپ کے کپڑے کا ایک کونہ پکڑ کر اسے ظاہر کر دیا جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو انہوں نے آرہ لاکر درخت پر رکھا اور آپ سمیت درخت کو چھیل دی انہا لیلہی و انہا لیلہی یہ تھے حضرت شیعہ بن امسیہ علیہ السلام کے مختصر حرم شکریہ موسیقی 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 موسیقی